بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تیر ترین چینل سے میں آپ کا دوست ہمیشہ کی طرح عدیل خان آپی حضرت میں حاضر ہوں آج ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آج یہ ایک اہم بیماری جو کہ پاکستان میں تقریباً اس وقت اگر میں ستر سے اسی پرسنٹ لوگوں کو کموں کہ اس کا مسئلہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ نوجوان عزرات کو سب سے زیادہ اس طرح کے پرابلم ہیں جریان کے حوالے مرد عزرات جو ہیں وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہی جریان جو ہے یہ آپ کو نامردی کی حد تک لے جاتا ہے جریان کے حوالے سے اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ ضرور میرے اس چینل کو سپرائب کریں کیونکہ میں اپنے چینل پر جریان ٹائمنگ اور صلط انزال کے حوالے سے دو تین قسم کے اہم ترین جو نسخہ جاتے ہیں وہ میں اپلوڈ کروں گا میں آپ کو بقیدہ لائیو یہاں پر نسخہ جات بنا کر دیکھوں گا انتہائی سستہ نسخہ ہے لیکن آپ کے لئے اتنا عدمودہ ہے اتنا عدمودہ ہے کہ آپ کا جریان اور صلط انزال کا مطلع صرف چند دنوں میں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا اور آپ اپنے اندر دیکھ کے بہتری محسوس کریں گے تو پرانے سے پرانے جریان کے جو مریض ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے جو نامردی کے حوالے سے مردانہ کمزوری کے حوالے سے جو آپ کے پرابلم ہیں وہ بھی ان دو تین نسخوں کے ساتھ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے تو اگر آپ نے میری چینل کو سکرائب نہیں کیا ہے تو سبکرائب کرنے تاکہ آپ کو ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ بروقت محصول ہو سکے ناظرین صرف قطرے آنا ہی جریان کی علامت نہیں شہوت کی لہر آپ کے اندر شہوانی لہر جو ہے وہ دھوڑتی ہے اگر اس کے ساتھ آپ کا پانی کا اخراج جو ہے ذکر سے زیادہ ہو رہا ہے تو وہ بھی ایک جریان کی علامت اس کی تین اقسام ہوتی ہیں پہلے نمبر پر منی ہے دوسرے نمبر پر مزی ہے اور تیسرے نمبر پر ہے ودی ناظرین منی کے حوالے میں سے تو آپ کو پتہ ہے لیکن یہ میں آپ کو وزاق کے ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے حضم کا چوتھا فضلہ ہے جو خورا کم کھاتے ہیں بتر گھنٹے کے بعد یہ وجود میں آتی ہے اور یہ ہماری رگ اور ریشہ سے کشیدہ ہو کر نکرتی ہے اور جب یہ جسم سے نکرتی ہے تو جسم تھکا 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 محسوس ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر میں بات کروں گا مزی کے حوالے سے ناظرین یہ جو جب بندہ جمع کا ارادہ کرتا ہے جب اندر ایک شہوانی ٹیر یا بندے کے خیالات جو ہیں یہ اس طرف جاتے ہیں تو درقت سے یہ پانی کا اخراج ہوتا ہے ویسے کم اقدار میں اور کوئی مددہ نہیں ہے زیادہ شروع ہونا شروع ہو جائے تو یہ بھی ایک جریان کی علامت ہے یہ بھی قسم کا جریان ہوتا ہے اس سے بندے کا جسم سوستا رکائل ہو جاتا ہے بندہ جو ہے خمزوری کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے ناظرین جو تیسری قسم ہے یہ ہے بہت انتہائی اہم ہے میں بات کر رہا ہوں ودی کے بارے میں جو ودی ہوتی ہے جب انسان پشاب کرتا ہے تو پشاب کی چھوٹی نالی چھوٹے پشاب کی نالی میں سب سے پہلے یہ اس کو ساف کرنے کے لیے نکلتی ہے ان تینوں چیزوں میں سے یعنی کہ منیم کے اور مزی کے اور ودی کے تینوں میں سے اگر ایک ابھی اخراج جو ہے وہ اعتدال سے بڑھ جائے تو وہ جریان کہہ رہا تھا ہے ودی ہوتی ہے خاص طور پر بندے کو قبل ہوئی رہا ہوتی ہے جب بندہ دو لگاتا ہے پہانے کے دو تین کترے نکلاتے ہیں یہ انتہائی خطرناک جریان منی ہے جو کہ انسان کو نہ مردی کی طرف لے کر جاتی ہے اگر یہ تھوڑے دنوں تک رہے تو بندہ بنکل نہ مرد ہو جاتا ہے اگر آپ کو اس طرح کا جریان کے حوالے سے مسئلہ ہے تو آپ ضلور اس کا علاج کریں کسی اچھے معالج کو دکھائیں میں جریان کے حوالے سے اپنے اس چینل پہ کچھ نسخہ جات ہیں جو انٹیائی آدمودہ نسخے ہیں جریان کے حوالے سے وہ میں اپلوڈ کر دوں گا آپ وہ انستعمال کریں انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ آپ پہ یہ جو مطلعہ جریان کے حوالے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا